آمین علیہ السلام صاحب کی 1973 کے آئین میں شاید یہ پہلی ترمیم ہے جو اس حد تک اتنی زیادہ متنازع ہو چکی ہے سر کہ نمبر گیم کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مختلف اس کے بارے میں ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کیا سارائیاں ہو رہی ہیں تو آپ کے خیال میں کیا حکومت کی ترمیم جو ہے وہ پیش کر لے گی پیش تو کر لے گی کیا لگتا ہے کہ اس کو منظور بھی کروالے گی اور آج ہی ضروری ہے آج ہی مجبوری ہے دیکھیں جس طریقے سے گورنمنٹ دو دن سے لگی بھی ہے کہ پہلے جمعہ والے دن تیہ کیا کہ اچانک ہفتے کے دن سیشن بلائے جائیں اور پھر ہفتے کے دن سے وہ اتبار پہ گئے اور کال اسحاگڈار صاحب نے پی ایم کے شاہیے میں بھی کہا تھا کہ ہم بارہ ربی لابل سے پہلے چاہتے یہ ہی ہے کہ کل ہم یہ کام کر لیں اور پھر سب لوگ اپنے ہلکوں میں جا کے جشن عید منظم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منائے تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور یہ کنفیوجن نظر آ رہی ہے کہ مولانا فضل انیمان کے ساتھ جب اتنی دیر سے گکتگو ہو رہی تھی اور آج گفور ایدری صاحب نے ایک دم اب کہا کہ ہمارے ساتھ مسعودہ ایکسچینج نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی نقاط یا آپ کہیں کہ نون پیپرز جسٹ جی پہ ہوتے ہیں وہ تو مولانا فضل انیمان کے ساتھ ایکسچینج ہوئے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ بات مان لی گئی کہ چیف جسٹس کے عوضے کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی یا ججوں کی عمر کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی لیکن کچھ ایک اطراز یہ بھی آیا کہ پھر جو آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں اس میں بھی ججوں کی عمر 68 سال نہ رکھی جائے بلکہ 65 سال رکھی جائے اور پھر چونکہ مولانا فضل انیمان نے جب ووٹ اگر دینے ہیں کیونکہ ان کے آٹھ قومی سمبلی کے اور پانچ سینٹ کے بغیر آئینی ترمیم ہوتی نہیں ہونی تو تب بھی ہے کہ دو سو بائیس بنتے ہیں اور دو ووٹ ان چھے میں سے چاہیے ہوں گے جو پی ٹی آئی کے موجود ہیں آزاد ہیں اور ان کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصل ہوتا نہیں ہوتا تو وہ انہوں نے کوشش کی بھی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں اور ہم ووٹ لے لیں گے لیکن اس میں سیاسی ناپ پختگی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے کہ یہ چیزیں بہائنڈ دس ہیمتہ ہو جاتی میں اگر آپ کو ایک مثال دے دوں انیس سو تانوے کی جب مشہور زمانہ آٹھویں ترمیم کو تیرہویں ترمیم سے ختم کیا گیا نواز شریف اور بینظیر بھٹو دونوں بہت بڑی لڑائی کے بعد آئے تھے اور فاروق لگاری کے ساتھ ہاتھ ملا آکے نواز شریف آئے تھے اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو نکالا تھا لیکن دونوں نے بہائنڈ دس سین سارے مذاکرات کیے مساودہ ایکسچینج ہوا آپس میں اور وہ میں اس وقت خبریں اخبار میں تھا اور وہ صبح اس دن چھپا ہوا تھا اس کے اندر سارا کے دونوں میں کیا پیپر ایکسچینج ہوا ہے وہ میں نے بریک کیا تھا لیکن پھر فاروق لگاری صاحب کو چھوٹی زیری جا کے نواز شریف نے بتایا اور پھر وہ جس کو کہا گیا مشرف دور میں بہت دار فتن کید بنایا گیا کہ یہاں ترمیم چند ہی ہے آئینی ترمیم جب کنسنسل ہو جائے آج بھی مولانا فضل رہ مان کے ساتھ اگرتا ہے ہو جائے تو کاؤنٹنگ میں ہی ٹائم لگنا ہے پاس ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگنا چونکہ جس طرح سے بھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اب پورا دن ہی چلتی رہی ہیں اب تو پارلیمنٹ پہنچ گئے ہیں وہ اور اس کے بعد پھر وہ شرائط جو ان کی طرف سے سامنے رکھی جا رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کی بات جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت دور نہیں رہ گئی ہے پھر تو نہیں دیکھیں مولانا فضل رہ مان کی وجہ سے ہی اس وقت تک پی ٹائی نے نہ تو کمیٹی کا بائیکارٹ کیا ہے کہ مولانا فضل رہ مان مسجد میں اپنے گھر کی مغرب کی نماز بھی ادا کرتے ہوئے میں نظر آئے ہیں اور مقتدی تھے پی ٹائی کہہ رہا ہی ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں وہ سب کو جو بھی ان کے گھر پہ آ رہا ہے تو ایک وسیع تر اتفاقے رہے ہیں کہ اگر کوشش ہوتی ہے تو اس کو مہلا فائیڈ تو نہیں کہہ سکتے ہیں مہلا فائیڈ انٹینشن یہ ہوتی ہیں جو پی ٹائی کی نظر میں جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ قاضی صاحب کو مسلط کرنے کے لیے آئینی ترمیم کر رہے ہیں اور آئینی کوڈ بنا رہے ہیں اور ہم اس کی مخالفت کریں گے میں نے اس کی آپ سے یہ پوچھا کہ جس انداز میں یہ ترامین کی جا رہی ہے نا سر تو اس سے ایک تاثر ہے کہ مہلا فائیڈ انٹینشنز اس میں ہیں دوسری بات یہ کہ اب بات جو ہے مولانا صاحب پر ہی آ کے رکی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ مولانا صاحب شامل ہو جاتے ہیں حق میں ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد جو دو یا تین ووٹ کی ضرورت پڑے گی آرکین کی ضرورت پڑے گی وہ حکومت کیسے پوری کرے گی چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ باجور سے جو وہ آزاد امیدوار ہیں مبارک زیب ان کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ حلف نامے پی ٹی آئی کے جمع کروا چکے ہیں تو وہ کہاں سے آئیں گے نمبرز میمبرز دیکھیں میں اس کی بیعث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن چھے لوگ وہ ہیں جس میں علی اصغر خان بھی ہیں جس میں برگیڑی رسلم گھومن بھی ہیں چھے لوگ ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ کا کسی قسم کا فیصلہ لاغو نہیں ہوتا آج آپ ان کے علفیہ بیان دے دینا اس کا اثر نہیں ہوتا انہوں نے جنہوں نے پہلے کاغذات میں اپنے آپ کو شو کیا یا تین دن میں انٹینشن دے دی کہ ہم پی ٹی آئی میں یا سنیت آد کانسل میں جانا چاہتے ہیں ان کے اوپر وہ فیصلہ لاغو ہوتا ہے ان کے اوپر نہیں ہوتا جو آپ اس فیصلے کے بعد جمع کراتے ہیں کہ یہ سہولت ان لوگوں کو دی گئی تھی جنہوں نے انٹینشن شو کی تھی جس کو سپریم کورٹ نے ایک طرف سے پورا انصاف پی ٹی آئی کو فرام کیا جو درخواست دینے بھی نہیں آئی تھی وہاں سنیت آد کانسل آئی تھی انہوں نے درخواست دی تھی تو ان کو بھی ہٹا کے انہوں نے کہا نہیں یہ عمران خان کے تھے لوگ اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے آپ نے مانا ہے اب کل سپریم کورٹ کے اوپر بھی کوسٹن مارک آیا کہ آپ نے میں آتی ہوں اس پر بات کرنے وضاحت دیئے چیمبر قسمات کا جو حکم نامہ دیا گیا وہ موجود ہے بادیوں نظر میں یہ ترمیم جتنی بھی اچھی ہوں لیکن ایک سائٹ کا تاثر یہی ہے کہ یہ عدریہ کو مینج کرنے کے لیے یہ لائے جا رہا ہے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کی بات ہوتی ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا وہ انہوں نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا پھر جسٹس منی بختر کا جھکا وہ بھی سبی کو معلوم ہے تو یہ تاثر کیسے دور ہوگا جو اس وقت لوگوں کی زبادوں پہ ہے میں پہلے بھٹو صاحب کے میں جب آئین پاس کر آیا تھا اور متفقہ آئین بن رہا تھا ایک آدھی آواز کے لہا تو جو اپوزیشن تھی اس وقت کی جس میں مولانا فضلگرمان کے والد اگرامی بھی تھے اور باقی سارے تھے انہوں نے بھٹو صاحب کو آخری پوائنٹ پہ بلیک میل کیا اور وہ آخری وقت میں آؤٹ ہوا وہ یہ تھا کہ سپریم ڈیوڈیشل کانسل جو فیصلہ کرے گی وہ حتمی نہیں ہوگا بلکہ وہ پارلیمنٹ کے مشتقہ اجلاس میں آئے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پہ صدر سائن کریں گے یہ اس وقت کی اپوزیشن نے بنوایا کہ اگر آپ نے آئین سائن کرانا ہے جب ہر چیز دیا ہو چکی تھی تو بھٹو صاحب کو پیچھ اٹنا پڑا تھا اب میں اگدم بیندر بھٹو صاحبہ پہ آتا ہوں جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے لگایا اپنی مرضی سے جیسے پرائیم میریسٹر لگایا کرتے تھے اس کے بعد اس کے اندر فیصلہ دیا سجاد علی شاہ صاحب نے خود بیٹھ کے سینئر موسٹ چیز جسٹس ہوگا اور خود کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا ہماری عدلیہ نے کب کب سیاست نہیں کی یہاں ساکم نصار صاحب بیٹھ کے اگلے پندرہ سال کے چیف جسٹس تیہ کر رہے تھے اس میں قادی فائد عیسائق ایسے آگے جن کو نکالنے کا بندبست کیا اور وہ پھر بچ گئے جس کی وجہ سے آگے یہ سارے کے سارے یہ منیب اختر صاحب بہت اچھے جا جائے ہیں لیکن چوتھے نمبر سے ان کو ساکم نصار صاحب سپیشلی لائے تھے اور ان کے جو عزیز ہیں خالد انور صاحب انیس سو ستانوے میں جو نواز شریف کے لا منسٹر تھے میں نے پہلی دفعہ سمجھ کے چیزیں میں انیس سو بانوے سے جنرلزم کر رہا ہوں میں نے ان سے بات کی کہ بھئی یہ ججوں کی چٹ کیوں آتی ہے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے یہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ سپیکر یہ پی ایم اپنی نیم پلیٹ گاڑیوں پہ کیسے لگا سکتے ہیں آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا صرف نمبر پلیٹ ہونی چاہیے یہ چیزیں میں اس وقت سے اخبار کے زمانے سے اور آج تک کرتا آ رہا ہوں کہ بھئی یہ چٹوں پہ جاج کیوں بڑھتے ہوتے ہیں چیمبر پہ یہ بڑے بڑے وکیل بلیک میل کیسے ہوتے ہیں عدالتوں میں اور کرتے کیسے ہیں کیونکہ ہمارے چیمبر کے وکیل لگ جائیں یا کیا سیاسی جماعتوں کے وکیل امریکہ میں نہیں لگتے ہمارے ہاں کیوں نہیں کنسینسز ہوتا کہ جو اچھا وکیل ہے وہ چاہے کسی کا بھی ہو انصاف دینے والا ہوگا آمیر ریاض صلی اللہ صاحب میں چاری کی یہ ٹھیک ہے ایک کوئن کو ذرا کلیئر کریں جو ابھی جنگی جدن صاحب میں ریس کی ہے ہم اپنے سسٹم کو ایوال کیوں نہیں کرتے یہ لوگوں سے پوچھیں یہ کیوں چکیوں پہ اور ان کی چٹوں پہ رہتے ہیں مجھا تو بنیادی اطراز یہ ہے یہ ہے کہ عام آدمی سے پوچھیں کہ میں ہوں جدون صاحب ہوں یا پنجوتہ صاحب ہوں انہوں نے کب کلائنٹ کو بیچا کب انصاف کو بیچا لوگ بتائیں گے جن کو اور وہ ثبوت بھی دیں گے ہم نے سینئر وکیل کو پیسے دیے اور جونئر عدالت میں کھڑا کر دیا اور میرا بیڑا درک ہو گیا آپ ابھی جھانگی جنون صاحب کی بات سن رہے تھے ہمیں ان چیزوں پر لانا پڑے گا آپ نے ایک پوائنٹ سنا ہوں تھا کسی کے حق میں ہو سکتا ہوں کل کسی کے خلاف نظام انصاف کو اوپن کریں لوگوں کے لئے ٹھیک لے کے آئے عامل علیہ السلام صاحب میرے آواز آپ کو آ رہی ہے جی جی میں کہہ رہی ہوں کہ جو اتنی گفتگو میں جھانگی جنون صاحب بات کر رہے تھے کہ عادت اگر بنتی ہے تو اس کا سپریم کورٹ کے ساتھ کلیش ہوگا وہ اس پوائنٹ کو ذرا کلیر کریں تو پھر کیا کیا جائے گا دیکھیں جو انہوں نے آرٹیکل کا حوالہ دیا جو سپریم کورٹ کی جو ہائی کورٹ کی آپ کے خیال میں جو لوگ بیٹھے میں ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے یہ چھوٹے بچے ہیں مکلا جو کام کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا ہی ان چیزوں کا یہ سب چیزیں آئیں مکلا کو پتا ہی نہیں ہے سوال اٹھانا بنتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوگا یہ چیزیں کلیریڈی کے ساتھ آئیں گے اور اسی لئے روکی نہیں ہے کہ اوپر جا کے مطلب کل سپریم کورٹ کے جو ججن کے جو ججن ہیں میرا تو یہ اتراز ہے جب ساری زندگی چیمبر اپیلوں کی کال لسٹ آتی ہے تو کل کیوں نہیں آئی ٹھیک ہے آمیر علیہ السلام کیابنٹ کا سیشن ہے وہ کل تک ملتوی ہو گیا ہر چیز ہر بندے سے پہلے شیئر نہیں ہوتی ہونی چاہیے کہ جب آپ لے کے آ رہے ہیں لیکن اتفاقی رائے تو ہونا چاہیے اگر ملانہ کے ساتھ بھی اتفاقی رائے ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کابینہ سے پروف کرا کے بل لائیں اور وہاں بحث کریں یہ کسٹن ہو سکتا ہے کہ آپ آراکین کے ذمہ بل لگائیں کہ ہم لائیں اور ان کو بحث کا ٹائم دے دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو پہلے سے بانٹ دیں گورنمنٹ جو کنسیسز وہ والک پہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایون پی ٹی آئی سے بات ہو رہی ہے تھرو کمیٹی بات ہو رہی ہے اس کے اندر عمر ایو قویسٹن کر رہے ہیں بیرسٹر گوھر قویسٹن کر رہے ہیں لیکن کیا ان حالات میں تلکے کا دوسر پہلے آپ اتفاقی رائے پیدا کر لیں گے تو اٹھنی لمبی لمبی بڑی بڑی ایکسرسائزز نہیں کرنی پڑیں گی جو کہ صبح سے شام تک آج آپ نے دیکھی ہیں